السلام علیکم اس ویڈیو ریپورٹ میں ہم آپ کے ساتھ بحیر عرب میں بننے والے سمندری طوفان کی تازہ ترین اپ ڈیٹ شیئر کریں گے اس کے علاوہ مونسون میں کیا پروگریس دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گی پری مونسون کی موسرہ دار سے شدید بارشیں جاری ہیں آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال رہے گی اس پر مختصر بات کریں گے پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ گلگر بلکستان کشمیر کے کئی مقامات پر فی الحال چار پانچ جون تک بادل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں سسٹم فی الحال وسطی اور جنوبی علاقوں پر زیادہ ایکٹیوٹی خائی دے رہا ہے لیکن جیسے جیسے دن گزریں گے آپ دیکھیں گے یہ سسٹم آگے موگ کرے گا تو شمالی علاقوں میں بھی موسرہ دار سے شدید بارشیں دیکھنے کو ملیں گی مونسون میں فی الحال کوئی پروگریس نہیں ہے انیس مای کو انڈومان کے آئی لینڈ پر ڈیکلیئر کیا گیا تھا مونسون اور آج انتیس مای ہے دس دن گزر گئے ہیں اس میں کوئی پروگریس دیکھنے کو نہیں ملی ویسے یکم جون کو یہ بھارتی ریاست کرالہ تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس بار یہ ڈیلیے ہوتا دکھائی دے رہا ہے بات کرتے ہیں دو سے پانچ جون کے دوران بننے والی سائیکلونک سرکولیشن کی تو بحیر عرب کے مختلف یہاں جنوبی راکوں میں جنوبی جنوب مشرقی راکوں میں مالدیو سے تھوڑا اوپر یہاں پر ایک سائیکلونک سرکولیشن دو سے پانچ جون کے درمیان میں بنے گی یہ سات جون کا جو ہے پروجیکٹر ہے تو آپ دیکھیں یہ کافی آگے حرکت کر گئی ہے صرف ای سی ایم ڈبلیو ایف ہی اسے بنتا دکھائی دکھا رہا ہے باقی جتنے بھی ویدر ایجنسیاں ہیں وہ اس کی نفی کر رہی ہیں کیونکہ اس کے لیے حالات فی الحال سازگار دکھائی نہیں دے رہے ای سی ایم ڈبلیو ایف کے نزدیک ایم جیو ویو جو ہے وہ اٹھائی سے تیس جون کے بار انڈیا نوشن پر آتی دکھائی دے رہی ہے اور یہ ای سی ایم ڈبلیو ایف پچھلے کئی دن سے زہر کر رہا ہے اور پچھلے دس دن سے ہی جو ایم جیو ویو ہے وہ فیز سات پر ہی اٹھکی ہوئی ہے یہاں سے آگے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی جب تک یہ ای سی ایم ڈبلیو ایف اس کو دکھاتا رہے گا تو یہ فارمیشن ہوتی رہے گی ویسے حال چل ہونی ہے اس میں کوئی شک نہیں دو سے پانچ جون کے درمیان جو ہے وہ بہیرہ عرب میں حال چل ہوگی سائیکلونک سرکولیشن بنے گی لیکن یہ سائیکلون بنے مطلب سمندری طوفان بنے اس کے فیلحال آثار دس جون بارہ جون تک دکھائی نہیں دے رہے اس کے بعد امید ہے کہ ایم جیو ویو جو ہے جیسے ہی انڈیا نوشن پر پہنچے گی یہاں پر جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی تو دس سے بارہ جون کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سائیکلون بھی بن جائے اس سے پہلے اگر یہ فارمیشن ہوئی بھی سائیکلونک سرکولیشن کی تو پچھری اپ ڈیٹ میں بھی آگاہ کیا تھا کہ یہ ڈی پریشن تک جا سکتی ہے اس سے آگے جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکے گی لیکن ای سی ایم ڈبلی او ایف اسے ساتھ آٹھ جون کو سائیکلون بنتا دکھا رہا ہے اگر یہ سائیکلون بنا کہاں جائے گا تو فیلحال شمال مغرب کی طرف تو بڑھ نہیں سکتا کیونکہ تیرہ چودہ جون تک یہاں تک جو ہے وہ مغربی ٹرف رہے گی جس کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتا ادھر بھی اس کے بھارت کے سائل کے ساتھ ٹکرانے کے بھی امکانات دس بارہ جون تک نہیں ہیں آگے بھی یہ مو امان کی طرف ہی حرکت نہیں کر سکے گا تو یہ یہی بحیر ارم میں ہی گھومتا بٹتا رہے گا اگر یہ سمندری طفان دس جون سے پہلے بن جاتا ہے پہلے آقا کیا ہے کہ ای سی ایم ڈبلی او ایف کے علاوہ کوئی بھی مادل اس کو سمندری طفان بنتا بارہ جون تک نہیں دکھا رہا البتہ اس کے بعد آپ کو پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی اگاہ کیا تھا کہ حالات سازگار ہوں گے اور یہ ڈبلپ ہوگا اگر شدت رہی تو ایک کے بعد ایک یہاں پر لو پریشر بنتے رہیں گے پچھلی اپ ڈیٹ میں بھی آپ کو اگاہ کیا ہے کہ خلیج بنگال کی نسبت بحیر ارب آپ کو زیادہ ایکٹیویٹی کھائی دے گا اور یہاں سے منسون ایڈوانس جو ہے وہ آگے حرکت کرے گا اگر یہ فارمیشن ہوتی ہے تو یہاں سے منسون بڑی جلدی سے جون کے آخر تک ہمیں امید ہے کہ کراچی تک پہنچ جائے